سلام علیکم دیا سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے جو ایک بہت ہی بڑا نوٹس ہیشو کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی بڑی خبری ہے سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس کافی پریشان تھے جنہوں نے اپنی سیٹ میس کر دی تھی ان سٹوڈنٹس کے لیے آج کا یہ نوٹس ہے اور اس نوٹس سے سٹوڈنٹس کافی خوش ہوں گے کیونکہ جن سٹوڈنٹس نے پہلے اپنا جان سزائے کر دیا تھا جنہوں نے اپنی فیسرمنٹ نہیں کروائی تھی مطلب کہ ان کا جو ایڈمیشن ہے مکمل طور پر یو ایٹس سے کٹ اوف ہو گیا تھا تو اس حوالے سے جو آج چوبیس جنوی دوہزار چوبیس کو جلاس ہوا ہے یو ایٹس کی جانب سے جس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسا کہ انتخابات قریب آ رہی ہیں آٹھ فروی کو الیکشن ہے تو اس کے پیشے نظر انہوں نے ایم بی بی ایس کی جو کلاسیز ہیں پورے پنجاب میں وہ انہوں نے بارہ فروی سے سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے تو جیسا کہ یکم فروی سے سٹارٹ ہو نہیں تھی اور کچھ کی تو جیسا کہ وائیڈ کور سرمنی بھی ہو گی تھی اور آگے نیکسٹ ان کا کلاسیز کا پروسیجر سٹارٹ تھا بڑ جو ریگولیڈ کلاسیز ہیں وہ بارہ جنوی سے سٹارٹ ہوں گی دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کو آپ نوٹس میں دیکھ لے سکتے ہیں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں دافرہ بلائز سیشن ٹونٹی ٹونٹی تری پبلک نوٹس میں صوبہ کے پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں حکومت پنجاب کی سینٹرالائز پولیسی کے تاہر جن سے وہ اڈمیشنز ہو رہے ہیں اب تک تین پرائیوٹ سیکٹر کی میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی لسٹی اپلوڈ کر دی گئی ہیں تو اس فارم میں جو نوٹس ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے پلائی کیا تھا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس دونوں کے لئے تو انہوں نے بی ڈی ایس سیکنڈ پریفرنس میں رکھا تھا ایم بی بی ایس کو فرسٹ میں رکھا تھا اور اگر ان کا نیم بی ڈی ایس میں پہلے آیا تھا تو ان کو یو ایچ ایس کی جانب سے پہلے یہ واضح کہا گیا تھا کہ اپنی فی سرمیٹ کروا دیں تو نویٹ کریں آپ کا نیم ایم بی بی ایس میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو باقی کچھ سٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے بی ڈی ایس میں فی سرمیٹ نہیں کروای تو ان کا جونسہ ہے وہ پوری سیٹ ہی ان کی ضائع ہو گئی مطلب کہ وہ اب اس سال ان کو اس پلیسی کے تحت اڈمیشن نہیں مل سکتا تھا تو اب جو یو ایچ ایس کی پلیسی ہے اس کے تحت جو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے بی ڈی ایس میں فی سرمیٹ نہیں کروای تھی تو یو ایچ ایس کی پہلی تو پلیسی یہی تھی کہ آپ کا جہاں بھی نیم آتا ہے اگر آپ فی سرمیٹ نہیں کروا جائے تو آپ کا نیم کٹ اوف ہو جائے گا نہ ایم بی بی ایس میں آئے گا نہ بی ڈی ایس میں تو باقی جن سٹوڈنٹس نے فی سرمیٹ نہیں کروای ان کا نیم تو پہلے کٹ اوف ہو گیا تھا کوئی بھی لنک نہیں تھا اب یو ایچ ایس نے ان کو اگین مکہ دیا ہے کہ وہ جونس ہے وہ اگین جونس ہے وہ اپنا ایفی ڈیویٹ جمع کروائیں یو ایچ ایس میں آ کر تو انہوں نے کہا کہ آپ کو صرف یہ لاس چانس دیا جا رہا ہے کیونکہ اگر سٹوڈنٹس نے پہلے تو سیٹ میس کر دی ہے بی ڈی ایس میں ہی پہلے فی سرمیٹ کروا دیتے دن وہ اپگریڈ ہو کر ایم بی وی ایس والے کالجز میں آ سکتے تھے باقی یہ یو ایچ ایس کی جانب سے آپ کو بھی بہر ہاں بتایا جا رہا تھا کہ آپ فی سرمیٹ لازمی کروا دیں باقی اینڈ پر آپ دیکھیں جیسا کہ یو ایچ ایس نے کہا ہے کہ 29 فرمی تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کو فی سری فانڈ پوری ہو جائے گی بغیر کی سکٹ ہوتی کہ تو آپ کو لازمی فی سرمیٹ کروانے چاہیے تھی بٹ آج کا یہ نوٹیس بہت ہی فیصلہ کیا ہے تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مرلہ پر ایم بی بی ایس میں داخلے کے لئے جیسے رکوڑ لائے دائے تو وہ لازمی چھلپی جنبی دوزہ چوبی شام پانچ بیٹے تک یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں کم از کم سور پے کے سٹام پیپر پر ایفی ڈیویٹ بیانے ہلفی جمع کروائیں جس میں یہ درد ہو کہ انہیں بی ڈی ایس میں نیم آنے کے باوجود فیصل جمع نہ کروانے پر اپنا داخلہ محفوظ نہیں کیا مطلب کہ ان کا نیم بی ڈی ایس میں آیا تھا انہوں نے اپنا جنسا وہ ایم بی بی ایس کے چکر میں بی ڈی ایس کی فیصل سمنٹ نہیں کروائی تو اس لیے وہ ویٹے سے کٹ اوف ہو گئے تو آپ وہ سٹوڈنس جنسے وہ اگین جنسا وہ ایفی ڈیویٹ جمع کروا دیں سور پے کے سٹام پیپر پر یہ ایک بیانے ہلفی کہ ان کا نیم جو ایم بی بی ایس کے سیریز کے لیے زیرے گوڑ لائیڈ ہے باقی آپ کو بتائیں کہ اس کا یہ پروسیجر ہوگا کہ جو سیٹیں ابھی تک کھالی ہیں ایم بی بی ایس کی مطلب کہ جتنی سیریز ہر کالج میں کھالی ہیں تو اس پر آپ سٹوڈنس کو اگین موقع دیے رہے گا باقی جو ان سٹوڈنس کو سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں جنہوں نے فیل سمیٹ کروا دی ہے ان کا کوئی لنک نہیں ہوگا آپ کی جو اس ویکنڈ سیٹ سے ہوئے ہیں ابھی تک پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی ان پر آپ کا میریٹ بنے گا الگ سے تو آپ دوسرے سٹوڈنس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا میریٹ سٹوڈنس سے زیادہ ہے تو ہمیں وہ سیٹیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو تو یہ لاس چانس دیا جارہا اور جتنی سیٹیں کھالی ہوگی ان پر ایسے سٹوڈنس جنہوں نے اب یہ ایفیڈیوٹ جمع کروانا ہے ان کا الگ سے میریٹ بنے گا تو اسی پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا ایم بی بی ایس میں بی ڈی ایس کے لیے نہیں صرف ایم بی بی ایس کی سیٹ پر آپ کا نیم زیرے کھالی جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بی ڈی ایس میں ہی ایڈمیشن مل جائے ایم بی بی ایس میں نہیں ملتا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس دونوں میں ہمیں موقع لیا رہے تو ایسا نہیں ہے صرف اور صرف ایم بی بی ایس کے لیے یہ نوٹیس ہے کہ آپ کو ایم بی بی ایس میں یہ چانچ مل سکتا ہے جتنی سیٹیں خالی ہیں ان پر آپ جن سٹورٹس نے بی ڈی ایس میں فیس سمیٹ نہیں کروائی تھی ان کا نیم زیرے گور لائے جائے گا اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ داخلہ خالی سیٹوں کی موجودگی سے مشروط ہے یہ کسی صورت بھی پہلے سے داخل چودہ امید باروں کے حق کو متاثر نہیں کر سکیں گے مطلب کہ جن سٹورٹس نے فیس سمیٹ کروائی ہے ان کا حق کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ نہ نہ ہوکے جو سٹریکٹر سٹورٹس ہیں وہ سمجھے کہ یہ کسی کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یو ایچ ایس نے واضح کہا ہے کہ جن سٹورٹس نے فیس سمیٹ کروائی ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ابھی تک سیٹے کھالی ہیں تین لسٹوں کے بعد ان پر یہ سٹورٹس ان کا میرٹ بنے گا باقی بیانی حلفی جمع کرانے کی اجازہ صرف ایک مرتبہ دی جائے گی ایسے کسی بھی میت بار کو بی ڈی ایس میں دوبارہ فیس جمع کرانے کا موقع نہیں دیا جائے گا مطلب کہ آپ بی ڈی ایس سے تو کٹ آف ہو چکے ہیں تو اس لیے آپ صرف ایم بی بی ایس میں ہی آپ کو چانس مل رہا ہے یہ لاس ایو ایچ ایس کی اپنی جو ان سے ہم افیس سبمنٹ نہیں کروای تو اور ان کا بیڈ لک یہ ہوئی کہ ان کا نیم جو ان سے وہ لسٹوں سے ختم ہو گیا باقی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ورس اپ کا گروپ بھی بنایا ہے وہاں پر آپ لازمی جوائن کریں تاکہ آپ کو لیٹس انفرمیشن ملتی رہے اسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر کے ویسن کر سکتے ہیں ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ